ناظرین مسلمی قنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز مسلسل فرنٹ فور پر کھیل رہی ہے سیاسی مخالفین ہی نہیں بلکہ سابق جرنیل اور آلہ عدیہ کے سابق جج بھی ان کی تنقید کی زد میں ہے لگتا یوں ہے کہ وہ الیکشن کا نام لیے بغیر انتخابی تقلیدیں کر رہی ہیں آج فیصلہ باد میں ورکرز کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے ان کے گرشنے برسنے کا سلسلہ جاری رہا انہوں نے مخالفین پر تنقید کے ساتھ ساتھ ایک نئی بات بھی کی انہوں نے اعتصاب کے بغیر انتخابات کو ماننے سے انکار کر دیا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالی پیرے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے ورنہ نہ کوئی الیکشن مانے گا نہ کوئی تمہاری کوئی بات مانے گا ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اس کے بعد صبح الیکشن کرالو مجھے کوئی اعتراض نہیں ناظرین کافی دنوں سے مریم نواز کے جارہانہ بیانات کا سلسلہ سلسلہ تیز تر ہو رہا ہے کل ایک ٹی وی انٹیویو میں مریم نواز نے ٹیرین وائٹ کو میرے کپتان کی بیٹی قرار دیتے ہوئے میرے کپتان سے زیادہ بار منشیات کا عادی کہا کیا ٹیرین وائٹ ان کی بیٹی نہیں آپ نے اپنی بیٹی کو اون نہیں کیا آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر سیاست کو ترجی دی آپ نے ایک ایسے شخص کو قوم کے سر پہ مسلط کر دیا جس کے بارے میں یہ دنیا کو علم ہے کہ وہ منشیات کا عادی ہے ناظرین کل کے انٹیویو میں مریم نواز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ سابق چیف سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اٹائیڈ آصف سعید خوصہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے لیکن جیل میں قید نواز شریف نے انہیں ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا مریم نواز کے بقول کچھ لوگ جیل میں میاں نواز شریف کے پاس گئے کہ جسٹس آصف خوصہ کو ایکسٹینشن دے دیں تو جواب میں کچھ مل جائے گا لیکن میاں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا مریم نواز نے جسٹس خوصہ کو چیلنج بھی کیا جب نواز شریف صاحب کوٹ لکپت جیل میں تھے تو ایک وفد ان کے پاس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ خوصہ کو ایکسٹینشن دے دو ناظرین مریم نواز نے اس انٹیویو میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ سابق چیف جسٹس ساکر نصار نے اپنے غلط فیصلوں پر مسلمی نون سے معافی بھی مانگ لی ہے مریم نواز کی لفظہ گولہ باری صرف ججس تک محدود نہ رہی بلکہ سابق جنرل بھی اس کی زد میں آئے انہوں نے آئیس آئے کے سابق سربراہ لفٹرن جنرل فیض حمید کے بیان کو اقبال جنرم کہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ادارہ ان کے خلاف کاروائی کرے گا انہوں نے اطراف اگر کر لیا ہے اقبال جرم کر لیا ہے تو جو ہمارا ادارہ ہے جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے اس کو وہ خود اس چیز پر نوٹس لے گا کیونکہ اقبالی بیان تو ان کا آ گیا ہے ناظرین مسلمی نون کی چیف آرگنائزر پنجاب اسیمبلی کے آئندہ الیکشن میں مسلمی نون کی فتہ کے حوالے سے اس حد تک یقین کا اظہار کر رہی تھی کہ شکست کے امکانات کو ہی انہوں نے رد کر دیا آپ مسلمی نون کو کہاں کھڑا ہوتے دیکھ رہی ہیں اگر تیس کو انتخابات ہوتے ہیں اگر آپ ہار جاتے ہیں پنجاب کیا یہ ریالیزیشن نون لیگ میں ہے کیوں ہارے گی مسلمی نون انتخاب ناظرین مریم نواز کا اعتماد اپنی جگہ لیکن میرے کپتان بھی اپنی جگہ پور اعتماد ہیں کہ وہ میت جیت چکے ہیں مریم نواز کے الزامات اور الیکشن جیتنے کے لیے میرے کپتان کے دعوے پر میرے آٹھ سوال ہیں سوال نمبر ایک میرے کپتان پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ وہ سیاسی مخالفین پر بغیر ثبوت الزام تراشی کرتے ہیں اب مریم نواز ایک تسلسل سے میرے کپتان کو منشیات کا عادی کہہ رہی ہیں کیا بغیر ثبوت سیاسی مخالف کو منشیات کا عادی کہنا درست ہے سوال نمبر دو مریم نواز نے سابق شیف جسس آصف سعید کھوسا کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ایکسٹینشن لینے کے لیے جیل میں نواز شریف کے پاس وفت بھیجا یہ الزام درست ہے یا غلط سوال نمبر تین اگر مریم نواز کا یہ الزام غلط ہے تو کیا جسس آصف سعید کھوسا مریم نواز کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے سوال نمبر چار مریم نواز نے دان نیوز کو انٹریو میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ سابق شیف جسس ساکر بنسار نے مسلمین نون کے خلاف فیصلے دینے پر معافی مانگی ہے اگر جسس ریٹائر ساکر بنسار نے معافی مانگی ہے تو کیا وہ قوم سے بھی معافی مانگیں گے سوال نمبر پانچ اگر جسس ریٹائر ساکر بنسار نے معافی نہیں مانگی تو کیا وہ مسلمین نون کی سینہ نائب صدر پر حتق عزت کا مقدمہ کریں گے سوال نمبر چھے مریم نواز نے لیفٹین جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی کا مطالبہ تو کیا لیکن جنرل ٹائر باجوا کے ذکر سے گریس کیا کیا مسلمین نون جنرل ٹائر باجوا کو ماضی کے واقعات سے بریوزمہ قرار دے چکی ہے سوال نمبر سات مریم نواز پنجاب میں الیکشن جیتنے کے حوالے سے اس حد تک پر امید ہیں کہ انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ مسلمین نون آخر کیوں ہارے گی کیا اسے اوور کانفیڈنس کہا جا سکتا ہے سوال نمبر آٹ مریم نواز نے آج کہا کہ ترازو کے پلڑے برابر کیے بغیر الیکشن نہیں ہوں گے کیا اس بات کا امکان ہے کہ تیس اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے ہی نہیں ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اب ڈرکشن کراتا ہوں سینر تجزیہکار عمران شفقت صاحب آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تینکیو عمران صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے کر رہا ہے سینر تجزیہکار سناب بچہ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہے اور سینر سیاستدان شیخ وقاس اکرم صاحب بھی آج ہمارے ساتھ اس پروگرام کے ادھر موجود ہے تمام اہمانوں کا بہت شکریہ عمران صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر رہا ہے تینکیو سوہمج ہمارے لئے آنر کی بات ہے میں سب سے پہلے آخری سوال کے اوپر سب سے پہلے آتا ہوں کہ یہ بتائیے یہ جو اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہا جی الیکشن تو ہم جیت جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے اعتصاب ہوگا ترازو کے پلڑے جو ہے برابر کیے جائیں گے یہ تو پہلے کا بارشل لوگ کے دور میں اکثر ہوتا ہے جی پہلے اعتصاب ہوگا تو پھر انتخاب ہوگا یہ کبھی بھی پولٹیکل پارٹیوں کا ویسے یہ کبھی بھی منشور نہیں رہا یا مطالبہ نہیں رہا کبھی بھی لیکن مریم صاحبہ یہ والی بات کہہ رہی ہیں تو وہ پھر کہانی پھر وہی جو ہم تک پہنچتی ہے مختلف ذرائع سے کہ اس دفعہ مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان جو گجران والے جلسے میں انہوں نے بات کی تھی نواز شریف صاحب نے کہ جتنا بکھیڑا آپ نے ڈالا ہے یہ صغات الفاظ تھے صغات کہ یہ صغات آپ لے کے آئے ہیں باجوا صاحب فیض صاحب اور اس صغات کو اس کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے یہ الفاظ تھے ان کے اور یہ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نون لیک کے جو دوست ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب کا یہ بسیکلی مطالبہ ہے کہ آپ نے جتنا یہ سارا بکھیڑا کیا تھا وہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس بکھیڑے کو سمیٹ سکیں کیونکہ آپ نے یہ بڑی قوت کے ساتھ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ بات کہنے کی کہ ان کی ایک بات مجھے درست یہ لگ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر ریویو پٹیشن جو تھی وہ چیخ رہے تھے نا ساری پوری قوم چیخ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے جب پنجاب والا الیکشن ہوا تھا وہاں پہ فیصلہ کچھ تھا اور سیم پوزیشن کے اوپر فیصلہ یہاں پہ کچھ ہو گیا اگر اس کی ریویو پٹیشن فل کورٹ سنتا تو ہو سکتا ہے کہ معاملات اور طرح سے ہوتے اور پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹتی تو یہ جس طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پورے سسٹم کے بازو مروڑ کے جس طرح پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا وہ ہم سب نے وٹنس کی آب ہے کس طرح چیزیں چل رہی تھی کس طرح پنامہ آ رہا تھا کس طرح عمران خان صاحب پرموٹ ہو رہے تھے کس طرح میڈیا ہاؤس کے پورے کے پورے جو تھے اور پھر جنرلیسٹ خیر پرانی بات ہو جائے گی تو اسی طرح مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس کو انڈو کیا جا رہا ہے اور سسٹم اب گنجائش طرح کم ہے اس میں پہلے تو تھا نا کہ اسی سسٹم میں رہا ہے کہ ایک چیز کو پرموٹ کرنا تھا اور انڈو کیے بغیر الیکشن نہیں ہوں گے مجھے نہیں لگ رہا کہ ہوتے ہیں مجھے کم از کم بڑا مشکل لگ رہا ہے سانہ مچہ صاحبہ یہ ساری گفتگو ایسن اقبال صاحب کے بھی آپ نے سنی عمران صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی پروجیکٹ جو ہے وہ پہلے انڈو ہوگا اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے آپ کی بھی یہی رہا ہے دیکھیں منظور تیر بات ہے ایک بات یہ کہ اگر تو جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پلڑے برابر ہونے چاہیے میزان کے تو پلڑے برابر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے میزان کے یہاں پہ حساب برابر ہو رہا ہے یہاں پہ حساب برابر ہو رہا ہے اب ان میں اور عمران خان میں معذرت کے ساتھ کوئی فرق نہیں رہ گیا جو ڈسٹیسٹ فل گفتگو عمران خان صاحب کرتے تھے اس سے دو قدم آگے مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں پہلے وہ کہتے تھے ایک ادارے کوئن نے نشانے پہ لیا تھا ایک ادارے کوئن انہوں نے نشانے پہ لے لیا ہے وہ کہتے تھے جی میرے اوپر قتل کی سازش ہو رہی ہے اور انہیں آج زہر کا ذکر کر دیا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب وہ جب معاملات سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا تو پھر یہ مجھے بتا دیجئے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور وہ ہی بہترین لیڈر ہیں تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں بہترین لیڈر ہوں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ملک جو ہے مجھے لگ رہا ہے یا تو نواز شریف صاحب کا ہے یا عمران خان صاحب کا اس میں عوام کا تو میرا خیال ہے کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے اور اگر عوام کی کورٹ میں یہ جانا چاہتے ہیں تو یہ جلسے جلوسوں میں یہ الزامات نہ لگائیں دوسری بات یہ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے بارے میں جو مریم صاحب نے توشہ خان سوری وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے تو میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں یہ کورٹ مارشل ان کو تب بھی کیوں نہیں یاد آیا تھا when he was in the running for chief of army staff وہ پانچ لوگوں میں سے ان کا بھی نام تھا پانچ سات لوگوں میں تو اس وقت شباز شریف صاحب نے ان کو کیوں نہیں کورٹ مارشل کیا انہوں نے کیوں نہیں ان کو listen بائیر نکالا اگر وہ اتنے زیادہ ان کے جو عمال تھے یا ان کے جو حرکات تھیں اگر وہ اتنی غیر آئینی تھیں سنا صاحبہ ایک پوائنٹ ہے ایک ذرا پوائنٹ صرف سن ریجئے گا یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ demand جنرل فیض کے حوالے سے بھی مریم نواز صاحبہ نے کیا شباز شریف صاحب نے ابھی تک نہیں کیا میرا مسئلہ یہ تھا کہ عوام کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ روایت پوائنٹکس پر رکھ دی گئی اور میں سمجھتی تھی کہ جو بھی نیکسٹ آئے گا کیونکہ وہ اتنی کرٹسزم ہوتا تھا عمران خان صاحب پر مجھے لگا تھا کوئی جو بھی آ رہا ہوگا وہ تھوڑا سا تبدیلی لائے گا وہ واپس لے کر آئے گا تہذیب کے معاملات میں تہذیب تھوڑی سی ہم دکھائیں گے تہذیب بھی تمدن بھی لیکن ہوا کیا وہ اسی روش پر چل پڑی ہیں اب یہ لوگوں کو یا اپنے کارکنوں کو جو گانا کرنا چاہتی ہیں بالکل کریں لیکن یہ گفتگوکا کی نویت نہیں ہونی چاہیے یہ سٹائل نہیں ہونا چاہیے یہ گریس فل نہیں ہے یہ ڈسٹس فل ہے it doesn't have an effect on the politics of پاکستان اور دوسری تیسی اور آخری بات کہ عمران خان صاحب election جیت جائیں گے یا ان کو جیل بھیجنا ہے عمران خان صاحب کو جیل بھیجیں گے تو آپ ان کو political advantage دیں گے اس لئے آپ case بناتے چلے جائیے زمانتیں لیتے چلے جائیں گے آپ گرفتاری کے warrant لکھتے جائیے گرفتار آپ کو کرنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو ان کو political advantage نہیں دینا تو یہ جو تماشا لگایا ہے اس ملک میں اور اسی روش پر چل رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے 2018 میں پہلی دفعہ کوئی RTS بیٹھا تھا پہلی دفعہ کوئی engineering ہوئی تھی پہلی دفعہ کوئی election جو ہے وہ فوج لے کر آئی تھی اب کیا ہو رہا ہے how is it different کہانی تو وہی ہے کردار برحال مختلف ہے